موسیقی سوال ہمارا جواب آپ کا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ ہم تجارت کو اور عبادت کو ساتھ ساتھ لے کر کیسے چل سکتے ہیں یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اکثر ہماری نماز نکل جاتی ہے اور کچھ خواتین بھی یہ کہتی ہیں ارے کچھن میں ہمیں اتنی دیر ہو گئی دونوں نمازیں چلیں گے اثر بھی چلیں گے مغرب بھی چلیں گے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دنیا اور دین یعنی اپنی ڈیوٹیز اور جو مذہبی ذمہ داری یا فرائز یا فریضہ یا فرض و واجب جو ہمیں کرنا ضروری ہیں وہ سب ساتھ کیسے چل سکتا ہے چونکہ یہ سوال ہمارا تاجروں سے متعلق ہے اس لئے ہم اس کو فوکس کرتے ہیں ہمارے علماء کرام بھی اس بارے میں اپنی بات کریں گے کچھ ممالک ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں دکانیں بند کر دی جاتی ہیں نماز کے ٹائم پر اور نظام سلات باقیدہ قائم ہے نظام سلات کیا ذمہ داری ہے حاکم وقی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے اور اپنے آپ سے ہم پوچھیں گے کیونکہ میں کئی ایسے تاجروں کو جانتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بزنس ایمپائرز دیئے ہیں ان کی تیس تیس چالیس چالیس کاروباری کمپنیاں ہیں لیکن جب ازان ہوتی ہے تو وہ تکویر اولہ بھی فوت نہیں ہونے دیتے باجمات نماز پڑھتے ہیں ان کے سامنے ایک کڑو روپے کا منافع رکھ دیا جائے وہ کہیں گے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو ایسے بھی لوگ ہیں پھر اس میں دیگر چیزیں عبادت میں ہم دیگر چیزیں بھی اگر لے آئیں کہ اگر کوئی تاجر یہ کہے کہ آج کل کے دور میں میں حرام کاموں سے بچ ہی نہیں سکتا میں سوز سے نہیں بچ سکتا میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا اپنا مال بیچنے کے لئے اس کی خوبیاں بیان کرنی ہوتی ہیں تو میں اس میں نہیں بچ سکتا تو کیا ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہ بولے سوز سے بھی بچا رہے اور اپنے مال کے نقائص جھوٹے جھوٹی خوبیاں بیان نہ کریں بلکہ اگر نقائص ہو تو بتا دے کہ اس میں یہ پرابلم ہے اور اس میں یہ خوبی ہے سامنے رکھ دے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامیاب تاجر بنائے کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مائیک آپ کے پاس ہیں کہ کیا تجارت کو اور عبادت کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے یا نہیں اب آپ فرائز و واجبہ سے ہٹ کے دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کاروبار میں ایک کامیاب کاروباری ہیں کامیاب بزنسمن یا بزنس پرسن اگر خواتین بھی آج کل جیسے کچھ کاروبار کرتی ہیں تو اب فرض کریں کہ وہ کاروبار بھی کر رہی ہیں اور پردے کے معاملات کو بھی انہوں نے صحیح رکھا ہوا ہے تو کیا یہ بھی ممکن ہے کیونکہ کچھ خواتین یہ کہتے ہیں اگر ہم جوب کرتے ہیں یا ہم کاروبار کرتے ہیں تو پھر ہم پہ یہ پابندی نہ رکھیں کہ ہم پردے کے معاملات کو مکمل رکھیں اور غیر مرد کے ساتھ ہمارا معاملہ اس طرح سے ہو تو یہ دونوں چیزیں بیلنس رکھ کر کس طرح چلا جا سکتا ہے آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے جی بلکل لیتے ہیں کولر بھی ہمارے ساتھ ہے پہلے لے بچی کو دیجئے جی ہاں جی بات کرو کھڑے ہو جاؤ شاباش کس طرح سے تجارت اور عبادت ساتھ ساتھ رہ سکتی ہے جی بیٹا کوئی بھی کام کرنے سے اگر نماز کا وقت ہے جیسے ازان ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر بات میں اپنا کام کرو تو یہ عادت ہے سب میں میرے اندر تو ہے اچھا سبان اللہ کہہ دیں اس پر اب ہم چیک تو نہیں کر سکتے خسنے زن نکھتے ہیں جی اور کوئی بات کر سکتا ہے ایک خاتون رمشا ہمارے ساتھ لائن پر ہے السلام علیکم جی آواز ذرا جی السلام علیکم اللہ کا شکر کہاں سے بات کر رہی ہے بیٹا ان کی آواز فلور پر نہیں آ رہی لائن ڈروپ ہو گئی جی اللہ مہا کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اللہ مہا محمد حسین مسعودی صاحب ہیں ڈاکٹر فضل صاحب ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہیں مفتی عساق مدنی صاحب ہیں کوکب نورانی صاحب کیسے رکھا جا سکتا ہے گفتگو آپ نے ابتدائیہ ذرا سن لیا اپنا مشورہ بھی دیں اور ممکن ہے یا نہیں بسم اللہ والحمد للہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے عبادت اور تجارت کو الگ کیوں کیا ہے تجارت بھی عبادت ہے ماشاءاللہ پہلی بات تو یہ اس بارے میں قرآن کریم میں لفظ تجارت موجود ہے سورہ جمعہ میں خاص طور پر مال آتا تھا اور وہ لوگ اس خیال سے کہ ختم نہ ہو جائے ادھر چلے جاتے تھے اچھا ان کو تاقید کی گئی بلکہ سخت حکم ہے کہ بھی تم ادھر نہیں جاؤ جو نبی پاک کی بارگاہ چھوڑ کے جا رہے ہو اچھا تو تم نے اس کو اہمیت دی اس کو اہمیت نہیں دی میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ رزق کے ایک حدیث شریف کے مطابق دس حصے رزق کے ہیں نو حصے تجارت میں ہیں اچھا یعنی تجارت اور سچا دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سبحانہ اللہ سبحانہ تجارت میں جو چیز ضروری ہے وہ دین کے حوالے سے ہی ہے تجارت کرنا مزدوری کرنا نوکری کرنا اگر آپ کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہے تو آپ کا تو سونا بھی عبادت ہو جائے گا جاگنا بھی عبادت ہوگا کھانا بھی عبادت ہوگا آپ کی تفریج جو جائز ہے وہ بھی عبادت ہوگی مقصد حیات اگر اللہ کی رضا ہے کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں کچھ جینے کے لیے کھاتے ہیں فرق ہے نا تو اس میں یہ یاد رکھا جائے کہ تجارت میں بنیادی چیز دیانت ہے اور اس حوالے سے کوئی ریایت نہیں بلکہ حدیث شریف ہے جو ملاوت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں کا مطلب کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے یہ نشانی ہے مومن کی اور مسلمان کی تو وہ ملاوت نہیں کرے گا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے مومن ہونے کی نفی کر رہا ہے تو اس حوالے سے تجارت میں دیانت ہو جھوٹ کہہ کر مال بک جائے گا دو پیسے مل جائیں گے نہ برکت رہے گی اور نہ ہی اس میں اس کے لیے خیر ہوگی زخیران دوزی کر لینا اب چیزیں ہیں رمضان میں مہنگی کر دینا یہ سب چیزیں اسی حوالے سے ہیں تو تاجر آپ کے ہاں معیشت کے لیے تجارت بہت اہم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے برکت کس کو ملے گی جو سچا اور دیانتدار ہوگا تو یہ مختصرا ڈاکٹر فضل صاحب علامہ صاحب نے تو بالکل صحیح فرما دیا کہ عبادت اور تجارت کو ہم الگ الگ نہیں رکھ سکتے یہ بھی عبادت ہے اچھا تاجر جو تجارت کر رہا ہے جو دیانتدار تاجر این اسلامی طریقے سے کر رہا ہے اس سوال کا مقصد دور حاضر کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہمارا دکندہ ہمارا بزنسمن اپنے اوقات کار صبح نو سے لے کے چھ بے تک اسے کہاں کہاں جانا ہے اس نے ڈائری میں لکھا ہوتا ہے اکثر ایسے ہیں کہ اس میں دین کہیں نظر نہیں آتا وہ کیسے راضی کرے اپنے آپ کو یا ہم اسے کس طرح ترغیب دیں کہ تمہیں اس میں دین کو شامل کرنا ہے اس تجارت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اس میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے آپ اپنی تصحیح کر لیں نو بجے کونسی دکان کھلتی ہے نہیں لیکن جیسے آفس وقت تو کھل جاتے ہیں بینک ہے جیسے آپ کے ہاں تو ٹائم نہیں ہے آپ کے ہاں تو بارہ بجے کے مشکل جا کے دکانیں کھل لیں لیکن بینک تو کھل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات صرف اتنی سی ہے کہ بندے کا ایمان کس منزل پر ہے صحیح اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کس درجے پر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کے ساتھ وہ محبت کا انسیت کا موعدت کا عشق کا تعلق کس مقام پر ہے ٹھیک ہے پھر یہ حدیث ذہن میں رکھنا چاہیے انما العمال بن نیات ارادے کی پختگی اور عمل کا ہی اصل میں عمل کا ثواب اس وقت ہوگا جب نیت اچھی ہوگی یعنی عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے اب ایک مسلمان کا اگر یہ ایمان ہے مجھے مرنا بھی ہے قبر میں جانا بھی ہے اور حشر کی لافانی زندگی یعنی وہ تو اس کو تو فنہ نہیں ہے نا اس پر مجھے کیسا رہنا ہے تو اسی لئے کہا گیا الحاکمت تک آسر تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے مال و دورت کے حصول کی کسرت کی خواہش نے حتی ذرتم المقابل یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا تمہیں چار آدمی معزز انداز میں لے جا کر اس خبر میں پہنچا دیا تمہاں پہنچ گئے اب اس سے یہ کہا جا رہا ہے کاش تم جان لیتے ہیں کاش تم یقین کر کے جان لیتے ہیں تو اب مسلمان کی سوچنے لطرون الجہیم جو کہا گیا ہے تمہیں جہنم دیکھنا ہے اور اس دن تمہیں تم سے ہر چیز کا سوال ہوگا تاجر مختصر میں بات کر رہا ہوں تاجر کو یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ تجارت دنیا اور آخرت دونوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے دنیا وہ مذرات الآخرہ دنیا آخرت کی کھیدی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں اللہ نے دعا کی جو تلقین فرمائی ہے دنیا میں بھی اس کی ترتیب میں یہ موجود ہے موجود ہے دنیا سے اب اپنا حصہ مت بھولیے لیکن اس دنیا کے حصول کا طریقہ کیا ہے دنیا کے اولاد مت بنو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا ہر عمل جیسے حضرت نے فرمایا تجارت عبادت ہے کب عبادت ہے جب وہ تجارت دیانت کے اصول پر ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو خلق خدا کی بہتری کے لیے ہو تو آدمی جیسا چاہے خود کو ایسا ڈھال سکتا ہے جیسے آپ نے مثال دی عرب پتی کھرپتی ہیں دیکن نماز کے ٹائنٹیبل ہیں اب جو نہیں بنا رہے ہیں ان کو اس طرف آنا ہوگا اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا توبہ کرنا ہوگا اب تک جو ماضی ماضی ہے بلکل ٹھیک ہونا ہے یہی فرمولا ہے دکٹر صاحب کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات علماء کرام جس جس طبقے کو ایڈریس کرتے ہیں گزشتہ دو تین سالوں میں تو ایمپرومنٹ آئیے تاجر طبقے کو دین کی طرف مائل کرنا یا ان کو ایڈریس کرنا تھوڑا سا کم تھا اب شروع ہوا ہے یہ لیٹ نہیں ہوگا آپ کا خیال ہے میں تو جس دن سے لگا ہوا ہوں اس کام پر پچاسوں مرتبہ تاجروں نے اپنے کارخانوں میں محفلیں کی ہیں ان کے آفیسز میں جا کے ہم نے بھی پیغام دیا ہے ایک واقعہ صرف سنانا چاہتا ہوں مختصراً ٹائم اگر ہو میں دوسروں کا ٹائم نہ لے رہا ہوں روزرلہ آہین امام یافہی کی بڑی مشہور کتاب ہے فرماتے کعبے میں گیا تواف کر رہا تھا ایک نوجوان لڑکا کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا تھا میں بڑا متاثر ہوا کہ اس کم عمری میں جوانی میں اس کو اللہ سے اتنی محبت تو وہ صاحب نظر اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں صحیح فرماتے ہیں اس کے دل کی حالت دیکھی تو وہ کسی لڑکی کے لیے رو رہا تھا بظاہر کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا دیکھنے والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ توبہ کر رہے ہیں اس کی حالت کیا ہے میں بڑا حیران میں نے اللہ سے معافی چاہی یا اللہ یہ کیا حال ہے فرماتے ہیں میں باہر نکلا بازار میں گیا تو ایک سونے کا گولڈ سمیت جس کو جیولر کہتے ہیں وہ اس کے میں نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے سونا ہی سونا تو میں نے کہا اس کو خدا کب یاد آتا ہوگا اس کے دل کو دیکھا تو وہ برابر یادِ الہی میں تھا وہ اس کا حال اور ادھر یہ حال تو اس کے لیے وہ جو جملہ ہے دست بکار دل بیار ہاتھ کام میں لگا رہے دل اللہ کی یاد میں لگا رہے ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقتیں کے بعد اللہ کی نظار بس بندوں سے پیان میں ہے دل منینا ہے کو ج çıkt've Oh ces match جو جملہ لگا Madison اور قطintage خیل dement に موسیقی